بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد کیا غائبانہ نماز جنازہ درست ہے یا نہیں درست غائبانہ جنازہ اس کو کہتے ہیں کہ میت سامنے وجود نہ ہو اور اس کا جنازہ پڑھ دیے جائے اس کو غائبانہ جنازہ کہتے ہیں تو کیا یہ پڑھنا درست ہے یا نہیں درست دیکھیں جہاں تک احناف کا موقع ہے تو احناف کے نزدیک تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا بلکل درست نہیں ہے جائز نہیں ہے چونکہ یہ نواز جنازہ کے درست ہونے میں سے نواز جنازہ کے صحیح ہونے میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ میت کا سامنے مجود ہونا لہٰذا جب میت ہی سامنے مجود نہیں ہے تو یہ جو شرط ہے یہ مفقود ہے تو لہذا جب یہ شرطی مفقود ہو گئی تو نواز جنازہ درست نہیں ہے نواز جنازہ کے درست ہونے کے لیے میت کا سامنے ہونا ضروری ہے حاضر ہونا ضروری ہے جس کی آپ مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کا سامنے ہونا مجود ہونا ضروری ہے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ حضرت نجاشی ان کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے پڑھا دیا وہ ہمشہ میں تھے اور نبی علیہ السلام نے مدینہ میں ان کا جنازہ پڑھا دیا تو یہ یعنی ادھر مجود بھی نہیں تھے تو نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھا دیا بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام تو وہ سلیم کی خاصیت ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے نبی علیہ السلام جب جنازہ پڑھا آپ نے تو نبی علیہ السلام کے جنازے پڑھنے میں اس وقت جتنے حائل پڑھتے تھے اس وقت نجاشی کے درمیان وہ اللہ تعالی نے دور فرما دیئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے نظر رحمت کے ساتھ آپ دیکھ رہے تھے اس کو تو آپ جنازہ پڑھ رہے تھے لہذا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات خاص ہے اس کے بعد قیامت تک یہ کسی کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھے لہذا احناف کے نزدیک یہی ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی نہ وہ کیوں کہ جنازے کے صحیح ہونے کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ میت کا سامنے ہونا ضروری ہے لہذا اگر سامنے میت ہی نہیں ہے تو شرط تو مفقود ہو گئی جب شرط مفقود ہو گئی تو نماز جنازہ صحیح نہیں ہوا شرط نہیں پائی گئی تو مشروط بھی نہیں پایا گیا دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکے بتایا ہوئے حقامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کو صحیح مانے جامع انداز کے اندر اللہ سمجھنے سمجھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوائیہ عن الحمدللہ رب العالمين